علی حیدر حیدر بول رہا ہے حیدر حیدر بول رہا ہے کانوں میں رس گھول رہا ہے ایک علی کے نام کا نعرہ نجانے کتنے شجریں گھول رہا یہ موجزہ بھی رسول خدا نے دکھا دیا مٹھی میں کنکروں کو بھی کلمہ پڑھا دیا آقا نے سینے سے لگا کر بلال کو دنیا سے گورے کالے کا جھگڑا مٹا دیا خطیبِ باکمال حضرت علماء و مولانا قاری شفیق اللہ صاحب قبل آچتر ویدی جنکپور نپال دھام کا استقبال پورا زندہ دلی کے ساتھ کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ علی حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسنِ ادا کی ایسی جھلک چھوڑ جائیے احباب کے دلوں میں کسک چھوڑ جائیے موجے نصیب بند کے گزریے کلی کلی شاخوں میں زندگی کی لچک چھوڑ جائیے اس پویٹر شبہ میں اپسٹت ست سنگیوں مینچ پر براجمن آدرنیے سم ماننیے ماننیے علماء اکرام پردنسیم آتائے و بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وعلا علیہ وصحبہ وعولیاء امتہی و اہل سنتہی قاموا بنسرت الدین القویم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و اما بنعمت عبکا فحدث صدق اللہ موناللزیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نہنو علی ذلکل من الشہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین و اے پچیس گرام بیٹھ جانو ٹھیک سے اے جنوری فروری چل بابو تم زندہ ہو بیٹھ جاؤ شانتی سے بیٹھ جائیے تھوڑی دیکھ تقریر ہو جائے اسلام نے جو ہم سب سے پہلا طریقہ سکھایا کہ ہم باعدب ہو جائے آپ جان رہے ہو آپ اتنے خوشنصیب ہو کہ آج اس چھوٹی سی آبادی میں نبی کا ایک شہزادہ نے کئی شہزادہ تشریف فرما ہے جس علاقے میں غوث آزم کا بیٹا چلا جائے جس کالونی میں نبی کا شہزادہ چلا جائے اس محلے میں کبھی مصیبتیں نہیں آئیں گی اگر مصیبتیں ہوگی تو وہ بھی ٹل جائے گی بڑے خوشنصیب ہو پیرانے طریقت اولاد غوث آزم سیدی سندی سرکار جعوید میاں صاحب قبلہ استاز الشورہ گلے گلزار فردوسیت پیرے طریقت حضرت علامہ سید قیسر خالد میاں صاحب قبلہ گلے گلزار غوثیت حضرت علامہ سید انتظار صاحب قبلہ اور ابھی آپ نے ارسالان میاں صاحب قبلہ کی شاعری سماعت کیا سید اوصاف میاں آج تو میں سمجھتا ہوں یہ دلی کا پہلا جلسہ ہے جس جلسے میں اتنے عالی رسول تشریف فرما ہے اللہ ان مقدس نبی کے شہزادوں کی آمد کی برکت سے جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور نور تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا تھوڑی دیر شانتی سے بیٹھیں گے تو تقریر ہو پائے گی نہیں تو کرم بردان وشکر را کھا جس کر ہی تس فلوا چار تش ورنجی و جتن شکر را سب ان پکچے چل شوی بن کا نکر بن کر مدی دیال ورد شمب اور ناد شنگر باری جس کر نی تسبوغ ہو داتا نرک میں جاتا تو کہے پست آتا جیسا کرے گا ویسا پائے گا ابھی ہمارے ایک شاعر صاحب سمجھ ناد پڑ رہے تھے ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جائیں گی میں سوچا یار اب جھوٹ بول بول کے بھی سب لوگ جنت میں جانے کیلئے تیار ہو جاؤ میں سوچا کہ ماں کی جھوٹ کی گنتی ہوگی لیکن شاید وہ گنتی اشعار میں رہ گئے بول ایسا ہو جس میں کوئی شک صبح نہ ہو اور اگر بول ہو تو اس کی صداقت پرانوں حدیث سے ہو ایسا بول ہم نہ تیار کیا جائے کہ لوگ مزے لے لے اور بول کی حقیقت تک وہ پہنچ نہ سکے اگر بول کما حق ہو حقیقت ہے تو آپ اس کی وضاحت بیان کریں اور حقیقت نہیں ہے تو مزا مطلے ماشاء اللہ چونکہ بڑے بڑے اکابرین علماء اکرام تصریف فرما ہیں اگر یہاں ہم بچ گئے تو وہاں پٹائی شروع چونکہ یہ زمین سے آسماء تک سر عام چل لہا کیے جو رسول نافذ وہ نظام چل لہا ہے اور تو ہے اشرف زمانہ یہ جہاں تیرا دیوانہ تو ہے اشرف زمانہ یہ جہاں تیرا دیوانہ تیرے ٹکڑوں پہ اشرف یہ غلام پر لہا ہے اور در شان مصطفیٰ میں جو رضا نے لکھ دیا ہے در شان مصطفیٰ میں جو رضا نے لکھ دیا ہے بخدا جہان بھر میں وہ سلام چل لہا ہے اور شب و روز بٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ شب و روز بٹ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کا صدقہ مجھے بھیک مل لہی ہے میرا کام چل لہا ہے اور اے شفیق شاعری میں نیا کافیہ نہیں ہے اے شفیق شاعری میں نیا کافیہ نہیں ہے یہ رضا کا ہے کرم کے یہ کلام چل لہا ہے بھیک تھوڑی دیر ذہن کو قریب کریں چونکہ آج کے جلسے کا نام عظمت والدین اور صدیق اکبر کون فرینس دو عظیم شخصیتوں کے نام سے یہ جلسہ ہے خطیب عالم اسلام حضرت اللہ نور الحدا صاحب قبل دام فیوز عالی جنہوں نے اپنے آنکھوں سے پیروں کے پیر پیرے پیرہ میرے میرہ قطب ربانی محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی سرکار غوث آزم کی روزے کی زیارت کر کے تشریف لائے بہترین آپ نے خطابت سمات فرمایا اس غریب کو جلسہ بڑا خوبصورت ہے نوجوان ایسے بیٹھے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں یہ جنوری فروری تو آتنگ مچایا ہے کبھی ادھر اٹھا کبھی ادھر اٹھا کتنے مولانا کی ٹوپی کوئی لوگوں نے نیچے پہنچا دیا ہے اتنے دھکے لگائے ہیں سٹیج کے قریب میں اور نوجوانوں کے ساتھ مجبوری بھی ہے چونکہ اتنا ٹائٹ پینڈ پہنتا ہے پتا ہی نہیں چلتا پہن کے سلا یا سلا کے پہنا بیٹھ جائے تو فٹبال چالو ہو جائے اگر اسے استنجا کا حکم دے دے کہ بیٹھ کے کرو تو یہ استنجا کرے گا کہ کچھ اور چالو ہو جائے گا یہ آج کے نوجوانوں کا حال اتنا خوبصورت ہو گیا ہے کہ پہلے لوگ پھول سوٹ پہنتے تھے تب چلا ہاف سوٹ اب چلا گیا ہے سوٹ کوٹ نماز میں اگر سجدے میں چلا جائے تو پوچھے کا پورا نقشہ ظاہر ہو جاتا ہے کتنے اس میں بھی اتنی سفائی کہ ادھر بھی ساپ بیچ میں دور سے دیکھئے تو لگتا ہے مرگی کا پہنچ اس میں بھی نیلا پیلا ہرا اور اور تاج جم میں چلے جائیے اس کے ہاتھ میں بالی ناک میں نتھنی کان میں کنوسی دور سے دیکھئے تو پتا ہی نہیں چلتا آ رہا ہے کہ آ رہی ہے یہ ای ہے کہ او ہے اس کو عورت بننے کا بھوت سوار ہو گیا ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ اگر آج کل کسی کے بیٹی پیدا ہو جائے اور باپ کا چہرہ دیکھو تو بیہار کی ستھنی کی لٹکا ہوا ہندوستان کی تاریخ تیرے نگاہوں کے سامنے ہے تو فیس بوک ٹیوٹر اور تمام وارٹ سوپ کے گروپ کو پڑھتا ہے اس پوری دنیا میں اسلام پہ حملہ ہے کبھی قرآن پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی آزان پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی مدرسوں پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی مسجدوں پہ حملہ ہو رہا ہے کبھی قرآن کی عظمتوں کے ساتھ کھلوار کیا رہا ہے کبھی مسجد میں آزان دینے پہ پابندی لگائی جا رہی ہے کبھی ہماری ماں بھا ماں پہنوں کے پردے پہ قانون لگائی جا رہی ہے تاکہ اسلام مٹھ جائے قرآن جہنمی کی نکل کیا ہے نکل کیا ہے تو روڈوں پہ ناچنے والوں کی نکل کیا ہے اسلام کے شہزادوں تیرے سامنے آئیڈیل کی کبھی ہے تیرے لئے آئیڈیل کی کبھی نہیں ہے نکل ہی کرنا ہے تو پرائلی کے آلہ حضرت کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو دیمہ کے وارش پاک کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو قچھو چاکے مقدوم سمنہ کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو دلی کے محبوب الہی کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو اجمہیر کے politicians نباز کی نقل کرو نقل ہی کرنا ہے تو صدیق کی صداقت کی نقل کرو عبر کی عدالت کی نقل کرو عثمان کی شخابت کی نقل کرو علی کی شجاعت کی نقل کرو اور نقل کرنا ہے تو کربالا کے حسین کی نقل کرو کیا نعرہ لگایا ہے نعرہ کچھ لوگ نعرہ دیکھ رہا ہے اللہ کے نام لینے میں ڈر رہا ہے بھر کرے گا تو کیا بھر تو اپنے رب کے نام لینے سے گھبرا رہا ہے تو کرے گا کیا یہ تو تم سے بڑیا ہماری ماں پہ نے جو پہلی بار چپچا بیٹھی ہے نہیں تو یہ جہاں بیٹھ جائے گنگنگنگنگن گالی دے تو ایک ساس میں سات خاندان صاحب محلے میں لڑائی ہوتی ہے تو سب سے پہلے عورت کا ہاتھ شعورتوں کو مار کھلوا دیتی ہے اور خود مشکراتی ہے اے میری ماں تم ماں ہو ماں تیرے قدموں کے نیچے نبی نے جنت بنا دیا ہے اے ماں تم ماں ہو ماں بن کے رہو پہلے بھی ماں تھی آج بھی ماں ہے لیکن پہلے کی ماں میں اور آج کل کی ماں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے کی ماں ماں تھی اپنے بچے کو نہ ہلاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو شولاتی تھی تو قرآن پڑتی تھی بچے کو دودھ پیلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بچے کو کنگھا کرتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی بچے کو سر میں تیل ڈالتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی روٹی پکاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی شالل بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی چابل بناتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی سوتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی جاگتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی کوئی پوستہ ماں اتنا قرآن کیوں پڑھتی ہو تو ماں جواب دیتی بیٹا اس لیے قرآن پڑھتی ہو کہ اگر کوئی یزیدی طاقت قرآن کو مٹانا چاہے تو میرا بیٹا حسین کا غلام بن کے اپنی کردنیں کٹا دے گا قرآن کی عذبت کو مٹنے نہیں دینا جنا زور سے بول دو اور زور سے جنا دونوں ہاتھ لے را کے بولو یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہ گراؤں گا کوئی نہیں گرائے یہ مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں جبکہ ہاتھوں میں حسین کی طاقت عطا فرما مولا جتنے ہاتھ اٹھے ہیں ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرما جنا دونوں ہاتھ لہرہ کے بول دو یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر آواز شلامت ہے تو اپنے نبی کو بکارو چونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ دور و نزدیک کے سنڈے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہلا خوش علام جس کا عقیدہ جتنا مضبوط ہے پوری طاقت کے ساتھ بولو لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ ماشاءاللہ بیٹھ جا بیٹا بیٹھ جا ٹائٹ ہو گیا نوجوان لوگ کا اٹھا بیٹھتی شروع اور مت پوچھو آج کل کا نوجوان تو بڑا موڈل کلاس کا ہو گیا آج کل تو شادی ہوتی ہے نا پہلے لڑکی دیکھ کے آیا بات قتم پھون شروع میری جان میری لڑڈو میری رسم اللہ ابے نکاح نہیں ہوا رسم اللہ ہو کیسے گئی ابے شادی نہیں ہوئی جان کیسے ہو گئی ابھی تو بات کرنا حرام ہے نکاح سے پہلے بات کرنا حرام ہے حرام کام شروع اور مت پوچھو ظلم تو یہ ہے کہ پھولی پہ کہے گا سب ٹھیک ہے لیکن میری ماں دن میں پچاس گالی دیتی ہے لیکن میں ٹھیک ہوں میرا باپ جدھر سے آتا دس ڈنٹے لگاتا ہے لیکن میں ٹھیک ہوں میری ناند ہے نا دن بھر میں پٹر پٹر کرتی ہے لیکن میں ٹھیک ہوں چند دن میں چلی جائے گی اے منداری سے بتاؤ نوجوانوں آج عظمت والدین کانفرنس میں بیٹھے ہو جب تیری بی بی آئے گی جب تیری ماں کو دیکھے گی تو بتا نفرت ہوگی کی محبت جب اپنے سسور کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی کی محبت اپنے ننت کو دیکھے گی تو نفرت ہوگی محبت تو آپ کا جواب ہوگا نہیں نہیں دولہن آئی ہے شاkay کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے سسور کو نفرت کی نظر سے دیکھ رہی ہے یہ سوچ رہی ہے میری شا searching نہیں ہے میرا سسور ٹھیک نہیں ہے میری ننٹ ٹھیک نہیں ہے اے نوجوانوں شادی کرو چونکہ شادی کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے میرے نبی کی سنت ہے شادی کیا کرو لیکن اے نوجوانوں شفیق کا جملہ نوٹ کر لو جب تیری شادی ہو اور جب تیری بی بی آئے تو اپنے بی بی کو بیٹھاؤ اور اپنے ماں باپ کو بولا کے بیٹھاؤ اور اپنے بی بی سے کہو میری بی بی آج میں تجھے جنت دکھا رہا ہوں اے میری بی بی آج ہی میں تجھے جنت دکھانا چاہتا ہوں بی بی مسکرا کے بولے گی جنت کو سن تو رہی تھی لیکن جنت آج تک دیکھی نہیں ہوں جنت دیکھی نہیں ہوں میرے شہر نامدار آپ کے دروازے پہ آیا تو جنت دکھا دو تو اپنے بی بی سے کہو بی بی سن یہ میرے ماں باپ میری بھی جنت ہے تیری بھی جنت ہے جنا بول دو سبحان اللہ یہ میری بھی جنت ہے تیری بھی جنت ہے اگر چاہتی ہو کہ میں بھی جنتی ہو جاؤ تو بھی جنتی ہو جاؤ تو دونوں مل کر کے انہیں راضی کر لو یہ راضی ہو گئے تو مصطفیٰ راضی ہو گئے مصطفیٰ راضی ہو گئے تو خدا راضی ہو گا جنا زور سے بول دو اور زور سے جنا اپنے ماں باپ کے نام پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بول دو شبان اللہ اپنے دادا دادی کے نام پہ اپنے پردادا کے نام پہ لکڑ دادا کے نام پہ پورے خاندان کے نام پہ غوش اعظم کے نام پہ غریب نباس کے نام پہ آلِ رسول کے نام پہ اولادِ علی کے نام پہ علامہ جعبید میاں کے نام پہ سید قیسر خالی صاحب کے نام پہ ان علماء کے نام پہ ساتھ سسر کے نام پہ بولو یار کیوں مسکر آرہا ہوئی ساس حضور بھی تو ماں باپ ہے آج کل تو اچھا ماں باپ ہوئی ہے اسی سال کا شسور ہے پھر بھی بولے گا اببو ستر سال کی ساس ہے بولے گا امی باپ پچاس سال کا ہے بولے گا یہ دیکھ بڑھا ساس پہنٹالیس سال ماں پہنٹالیس سال کی ہے جیسے ہی پہو آئی بڑھیا ہو گئی پہلے ماں تھی اب ہو گئی بڑھیا اب پہلے سسر بڑھا تھا ہو گیا اببو ساس بڑھیا تھی ہو گئی امی میں بولا کیا بھو ارے کوئیس تو مشلہ ہوگا جملے بدل دیئے تو بولا حضرت لین دین بدل گیا ہے لین دین بدل گیا ہے اے نوجوانوں ساس کی بھی عزت کرو شسور کی بھی عزت کرو اس لیے کہ وہ دونوں بھی تیرے لیے قابل تعظیم ہے لیکن پہلے اپنے ماں باپ تو راضی کر لو جرا زور سے بولو اور زور سے اس لیے کہ یہاں اکثر لوگ ہیں کوئی نہ سب لوگ باہر سے ہیں کوئی اوپی سے کوئی بیہار سے کوئی بنگال سے کوئی کہاں سے کوئی یہاں سے کوئی وہاں سے سب لوگ باہر سے آنا جب گھر سے نکلتے ہیں تو بی 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 روتی ہے ماں بھی روتی ہے روتی ہے کی نہیں دونوں کے رونے میں بہت فرق ہے بی بی روتی ہے اگر آسو نہیں نکلے تو تھوک تک لگا لیتی ہے اور رو رو کے کہے گی جا رہے ہیں تین مہینہ میں سارا پیسہ ختم کر دیے جاتے ہی ایک آنٹ میں پیسہ ڈال دیجے گا جاتے ہی چننوں کے لیے پیسہ بھی دیجے گا بیٹا کا نام کیا رکھا ہے ارے بڑا خوبصورت موڈل زمانہ ہو گیا پہلے لوگ حضرت کو بلا کے نام رکھتے تھے بھائے آلے رسول کو بلاو نام رکھتے برکت ہو جائے اب تو موبائل کو ٹیپا بیٹا کا نام بتاؤ موبائل ٹیپا بیٹا کا نام بٹاؤ تو اس میں آگیا گڈڈو تو نام رکھا گڈڈو تو میں سمجھ گیا اس کے باپ کا نام ہی ہوگا جلے بھی بیٹی کا نام رکھا تینہ میں سمجھ گیا اس کے ماں کا نام ہے شتیل اے نوجوانوں تیرا زور سے بول دو اور زور سے بولو جب بی بی روتی ہے تو فرمائش کرتی ہے جا رہے ہو کپرہ بھیج دینا جا رہے ہو پیسے ڈال دینا جا رہے ہو سامان بھیج دینا جا رہے ہو یہ بھیج دینا لیکن اے نوجوانوں جب ماں روتی ہے تو پیسے کی فرمائش نہیں کرتی ماں روتی ہے تو نظرانہ نہیں مانگتی ماں روتی ہے تو پیسے کی فرمائش نہیں کرتی بی بی روتی ہے تو فرمائش کرتی ہے ماں روتی ہے تو سر کو سجدے میں ڈال بھی ہے مار ہوتی ہے تو شر کو سجدے میں ڈال کر کے دعا کرتی ہے اے مولا یہ میرا لال ہے یہ میرا نور نظر ہے یہ میرا لخت جگر ہے یہ بڑا بے کا سہارہ ہے یہ میری لاتی ہے اے مولا میرے بیٹے کی عمر میں اتنی برکتیں عطا فرما کہ جس طرح ہستا جا رہا ہے بیٹا واپس آئے تو چہرہ مسکرہ دنظر آئے چہرہ پھلتا ہوا نظر آئے جنہا زور سے بول دا اور زور سے اور زور سے ماشاءاللہ آج جتنے دس کا ڈوٹ ہے اس محلے سے تو ختم ہو ہی جانا جو پیسہ کہیں نہیں چلتا وہ ہم لوگ کے پاس چل جاتا اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو دیکھے دیکھئے میرا بلدن سبحان اللہ اور زور سے اور زور سے آگے والے چپ ہو جائے پیچھے والے چچا لوگ بھی بولے ہیں پاسپور تیار ہے صرف ٹکٹ لگنا باقی ہے اے ماشاءاللہ اے کیا کہنا ہے تیرا بول دو سبحان اللہ میں دیکھئے ہمارے پروڈیکٹ انساری صاحب مسکرا دے تو ان کا چیلن مسکرانے لگے اور بھر بھی رہے چلا بھی رہے ادھار شروع کہیں ٹپتے ٹپتے کہیں اور کچھ نہ ٹپا جائے نہیں تو ہمارے ایک حضرت فرما رہے تھے کہ اب تو ان پھوٹو سے بڑے بڑے پیر صاحب نہیں بچ پا رہے ہیں جائی سے یہ موائل کھولا ایسی ایسی تصویر کی اللہ کی پناہ لیکن اے تصویر نکالنے والوں تیرے تصویر سے ان بزرگوں کا کردار بدلنے والا نہیں ہے تیرے موبائل کے شارے ایپس تو مٹ سکتے ہیں لیکن غوش کی اولاد کو مٹھایا ہو نہیں جانتا جلا نعرہ لگا دو کوئی آدمی اللہ اکبر یمال اللہ اللہ اکبر یمال اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 لوگ جب ابھیان چلاتے ہیں روٹ کی سفائی ابھیان تم ابھیان چلاو پھنڈی بھگاو ابھیان لوگ پجھے گا یار ایسا ابھیان آج تک نہیں سنا یہ کو نیا سسٹم لگایا مولانا لوگ میں بولا ایسا سسٹم ہے جب نعرہ لگاؤ تو بیرو للم کا کواہ ہل جائے تو اس تھنڈی کا کیا مجال ہے یہ بچے اس لئے مسکر آ رہے ہیں کہ یہ سوچ رہے کیا ہو گیا اور اگر یہ سنسکرٹ پڑھنا جانتے تو سمجھ جاتے کہ اچھی بات ہو رہی ہے اس لئے اپنے بچوں کو سب کچھ پڑھاؤ لیکن پہلے حافظ یہ قرآن بناو نہیں تو آج تو ترقی یہ ہے کہ جنس پہ تو یہ ایک شخص کھڑے ہو کے شروع کرتا تھا سارا کام بیٹے سے بولا بیٹا جب میں مر جاؤں گا تو تم مجھ سے بڑھ کے ترقی کرنا بولا کیوں نہیں باپ کے زندگی میں ہی چیک کر لیتے ہیں چھت پہ چڑھا اور اوپر سے شروع چھیٹے جب سر پہ گرے بولا بیٹا یہ کیا ہے بولا آپ بات ترقی بولا یہ بتتمیزی ہے کی ترقی بولا آپ زمین پہ کھڑے ہو کے تو ہم اوپر سے کھڑے ہو کے تو یہ تو ابھی جنس پیٹ کا زمانہ ہے ترقی کرو تو ایسی ترقی کہ آنے والی نسلیں جب تجھے دیکھے تو یہ کہہ دے یہ آنے والی نسلیں دنیا دار نہیں خوش آزم کی غلام آئے نہیں تو آج دیکھو تو نوجوانوں کا چہرہ دم دم کا ائرپورٹ ہوائی جہاز گر جائے پتا تک نہیں چلے نوجوان تو نوجوان چچا لو ٹھیک کر دو میں بڑھاپے میں جوان بننے کا بھوت سوارا داری چھلانے سے کوئی مجبوط ہو جائے گا پورے ایمنداری سے بتاؤ اگر دو چار دستوں حضرت یہ داری والے اگر ٹرین میں بیٹھ جائے تو لوگ ڈر سے ٹرین کا ڈبا کھالی کر دیتے یہ لوگ کہاں سے آگے اگر ائرپورٹ پہ چلا جائے پورا ائرپورٹ پریشان اگر اسٹیشن پہ چلا جائے پورا اسٹیشن ٹینشن میں کچھ ہے تو نہیں ائرپورٹ میں یہ چیک وہ چیک کہاں کہاں چیک مت پوچھو اے نوجوانوں آج اسی دیکی اکبر کانفرنس میں شفیق کا جملہ شنو ابے جب کم لوگ داڑی رکھے تو لوگ اتنا پریشان ہیں کم لوگ داڑی رکھے تو اتنا پریشان ہیں آج اسی دیکی اکبر کانفرنس میں شفیق کو بولنے کی اجازت دیا جائے ان مقدس اولاد مصطفیٰ کی موجودگی میں میرا دعویٰ ہے اگر پوری دنیا کا مسلمان اپنے چہرے پہ داڑی سجا لے تو چیک نہیں کیا جائے گا جس راستے سے گزرے گا سمانہ کہے گا راستہ دے دو نبی کا غلام جا رہا ہے راستہ دے دو نبی کا وفادار جا رہا ہے جرا زور سے بول دو اور زور سے اور زور سے ادھر والے چپو جا ادھر والے آپ لو جرا آپ لو ماشاءاللہ جرا آپ لو کمپٹیشن کروا دیا ہوں نیتہ بننے کے لئے کمپٹیشن نہیں کرو جنت میں جانے کے لئے کمپٹیشن کرو ماشاءاللہ مجمع بڑا خوبصورت ہے تقریر سننے کے موڑ میں ہو ابھی شروع نہیں کیا ابھی تو جگا رہا ہوں بیٹھ جا بیٹا تم کو دیکھ کے مجھ کو بہت ٹینشن ہو رہا ہے کہیں احسان ہو کہ وہیں شروع ہو جاؤ نہیں تو اللہ ان کی عمر میں برکتیں آتا فرمائے پہلے جب وہ تقریر کرتے ہیں اگر مجمع سے کوئی اٹھ جائے اب وہ ڈر کے مارے بیٹھ گیا پھر برداست سے فاجل پھر اٹھا پھر بیٹھ گیا دیکھا کہ اب نہیں رہا جائے گا پھر اٹھا اب ایسا بیٹھا کی صبح تک بیٹھا رہ گیا سب چلا گیا وہ بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا اب حضرت بولے یار اس وقت سے جانے کے لئے پریشان تھا اب کہیں نہیں جارہا کہ حضرت مت پوچھئے جس کام کے لئے جا رہا تھا وہ اب یہی ختم ہو گیا ماشاءاللہ تھنڈی تو ہے لیکن اس محلے کے لوگوں کو مبارک بادی دی جائے ساری دنیا سو رہی ہے نبی کا دیوانہ بیدار ہے اس لیے کہ دے کر خدا کو جانے کی قیمت خرید لی دے کر خدا کو جانے کی دے کر خدا کو جانے کی قیمت خرید لی ہر عاشقِ رسول لے ہر عاشقِ رسول لے عجید جنت خرید لی ذرا زور سے بول دو اس لیے ہم سننی لوگ کہتے ہیں مار کھائیں گے لیکن کھیر کھا کے رہیں گے اے فرشتہ گناہ کیا مارو جھوٹ بولا مارو شرابیاں مارو لیکن جنت میں جائیں گے چونکہ آپ لوگوں نے ٹرین دیکھا ہے کی نہیں ٹرین دیکھا ہے بھائی ہندوستان کے لوگ ٹرین نہیں دیکھے گا تو کون دیکھے گا ہمارے نپال میں ایسی ٹرین ہے کہ اگر بیٹھ کے سارا کام کر لو پھر دوبارہ بیٹھ جاؤ اتنی تیج چلتی ہے ٹرین میں کئی ٹرین کے ڈبا ہوتے ہیں سب سے پہلے اے سی اس سے پیچھے آؤ تو سلے پر اس سے پیچھے آؤ تو جرنل اس سے پیچھے آؤ تو مال ڈبا جس میں لائٹ بھی نہیں پنکہ بھی نہیں دروازہ بھی نہیں ٹھیک سے اسٹیشن کا جتنا سمان ہے سب ٹھونس دیا سارے مال ڈال دیئے ایسی نے مسکر آگے کہا خیریہ سلے پر نے کہا خیریہ سے ہو جرنل نے کہا میرے اندر اگر بیہار کا آدمی گھس جائے تو سانس لے پائے چاہے نہ لے پائے دروازہ سے آگے جانے نہیں دوں گا لیکن تیرے اندر تو پنکہ بھی نہیں لائٹ بھی نہیں خیریہ گرمی برداش ہوگی آج تری خیریت نہیں تو مال ڈبا نے مسکر آکے کہا اے اے سی تانہ نہ دے اے شلی پر تانہ نہ دے اے جرنل تانہ نہ دے کہا کہے کا اے اے سی جہاں تو جائے گا وہاں ہم بھی جائیں گے اے شلی پر جہاں تو جائے گا وہاں ہم جائیں گے اے جرنل جہاں تو جائے گا وہاں ہم جائیں گے ہم نے تیچ دا ٹرین کو دیکھا تو میجاز مل گیا ہم گنہگار ہیں چیاہکار ہیں بدکار ہیں ہم گنہگار ہیں لیکن ہم نے دامن تاج الشریعہ دھام لیا ہے دامن پیر و مرشید دھام لیا ہے اپنے اپنے پیر کا دامن دھام لیا ہے اب اپنے آمال پہ بھروشہ تو نہیں ہے لیکن میرا عقیدہ ہے جہاں جہاں میرا پیر جائیں گے وہاں وہاں دیوانہ بھی جائے گا دتوالہ بھی جائے گا اگر پیرانے طریقت خوش کی بارگاہ میں جائیں گے تو یہ دیوانہ بھی خوش کی بارگاہ میں پہنچے گا میرا زور سے بول دو اور زور سے تقریر سننے کے موڑ میں ہو تو جنا دونوں ہاتھ لہرا کے بول دو یا رسول اللہ جن کے پاس ہاتھ نہیں ان سے کوئی شکایت نہیں جن کے پاس ہاتھ ہے میرے لیے نہیں اپنے نبی کی محبت میں دونوں ہاتھ لہرا کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک یا حسین لبائک یا عبا بکر لبائک یا عبا بکر ماشاءاللہ اب لگ رہا ہے یہ زندوں کا مجمع ہے پھر ٹینشن بابو بیٹھ جائے تیار ہیں تو آئیے ایک مرتبہ پویتر برہم شدر کا دھیل کر لیجے کلمہ پڑھ لیجے پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھئے گا لا الہ الا اللہ ہماری ماں بہنے بھی پڑھے اتنا پویتر کلمہ ہے کہ بڑے بڑے پندیتوں نے بڑھا ہے سب سے سپیشل پندیت کہاں کا ہے ہمارے جنکپور کا جنکپور راجہ جنک جی کی نگری ہے رام جی کا سسرال ہے وہ ہی ہمارا گھر ہے جنکپور کے پندیت نے کہا مامیدہ مدورم نیارتم دمبرتم بلودم چوانم زگدی مہ سنگرم چاکو درم لا الہ الا ارنے پاپن اللہ لما پرم پتم جنم بیکن پروپ توی تو جاپے نام محمد اے مرنے والا اب چاہتا ہے کہ جلدی پر جا تو ہردے سے پران نکلنے سے پڑھ لے لا الہ الا ارنے پاپن لا الہ پڑھ لے اس لیے کہ لا الہ ہردے میں جتنے پاپ ہیں سارے پاپوں کو مٹا دیتا ہے اور جو سنسار کی سب سے بڑی دولت ہے وہ دے دیتا ہے اب سنسار کے سب سے بڑی دولت کیا ہے تو چلیے تلشیدہ جی سے پوچھئے تو تلشیدہ جی ایک ست نہیں دو ست نہیں ساتھ ساتھ بار ست کر کے کہیں گے یہاں نپا کچھ بات کچھ راکو وید پڑھان سنت مت باکو برسس دس سندرم ہوئی تے کے بعد دپاوے کوئی دیش ارف بھرک لتا سوہائی ستال بھومی کت سنو گگرائی راج نیت بھوپرے دکھاوے اپن مت سب کا سمجھاوے نکم اکم سوئی تے جا پارا اپنی ابان مت بجھارا تب ہوئی لنگ لنگا اتارا مہدی کے شکل سنسارا تب ہوئی جنت بیکاری سمرت نام ہوئے بھرداری کتل شیفہ جو بھاجن شد گوئی کتل شیفہ جو بھاجن شد گوئی اب بینا محمد پار نہ ہوئی جنا زور سے بول دو اور زور سے بینا محمد جنا زور سے بولو بینا محمد تو بتا ایسا کلمہ آستے پڑھنا چاہیے کی زور سے تو سب لوگ زور سے کلمہ پڑھو پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھنا لا الہ الا اللہ چچا لوگ بھی پڑھے چونکہ چچا لوگ کا پاسپور تیار ہے اور مسجد میں تو مت پوچھو جانے میں ڈر لگتا اور آج تو اللہ کی پناہ آزان ایسے ایسے سنو گے کہ مت پوچھو نہیں آزان ہے کہ کچھ اور ہے علماء حاضر ہے جس طرح امام کے لئے شرائط ہے اس طرح محسن کے لئے بھی شرائط ہے آزان ایسی دو اللہ اکبر جب تیری آواز روڈوں پہ گوجھے اور جو اسلام کے ماننے والے نہیں خیر مذہب والے ہیں اور جب کل آزان سنے تو سمجھ جائے جب آزان میں اتنی چاشنی ہے تو اسلام میں کتنی چاشنی ہوگی جرہ زور سے بولو ان نوجوان تو سوچ رہا ہے اب یہ ہماری عمر ہی نہیں ہوئی مت پوچھو اس نوجوان کا حال کان میں پچاس کلو کا آزان ہو رہی ہے لیکن یہ مسلمانوں کا بیٹا ہے جس کے کانوں سے موبائل تک بند رہی ہوتی ایک شیٹینڈ ہو جائے شواہا اگ کان میں بجھ رہا ہے اب تو تو پہنچ گیا ہے اب کہاں پہنچا تو ہی سمجھ ہمیں قبر میں پٹائی کھانے سے پرست نہیں ملے گی اتنی پٹائی ہوتی ہے کہ گردہ اڑ جائے گا تیرا کوئی نہیں بچائے گا باپ باہ رشتہ دار ناتے دار سب تجھے چھوڑ کے آ جائیں گے قبر کی اندھیری کوٹری ہوگی روشنی اگر چاہیے تو دو کام کرو قبر میں روشنی چاہیے تو دو کام کرو یہ سر جھکاؤ یہ دل جھکاؤ سر کے لیے معبود چاہیے دل کے لیے دلدار چاہیے معبود ایسا جس کا کوئی شریک نہیں معبود ایسا جس کا کوئی شانی نہیں جو زمین کا خالق کائنات کا خالق زرے زرے کا خالق اگر کوئی آپ کا ہندو دوست کہے تو قرآن سے بتا رہے تو اسے کہہ دیں ہمیں تمہارے بید میں لکھا ہے یکو بیش وشے بھوم نشے را جا یکو ایوام نمستو دویش ویڈیا نا تواوا نم انو تپیو نا پرتویو نا جا تو جانش یتے نا دیتیو نا تریتو یسر دو نا پیو چھتے نا آپ جبو نا دشبو نا پیو چھتے ساسے پتیا چے پڑوارتیا چنم نام ایدام نیک تم ساسے ایک ایک وردیک یا ایک کتا یا چرسری نام اندرام تم تمہارے ویدوں میں بھی لکھا ہے زمین اسی نے پیدا کیا آسمان اسی نے پیدا کیا بیٹا وہی دیتا بیٹی وہی دیتا یکو بشوشے بھوم نشے راجہ اس شمپن برامہن کا راجہ ایک ہے اس لئے پورے سلسار میں جتنے منوش ہیں سب کو چاہیے اسی ایک کی کلپ نہ کرے اسی ایک کی پوچہ کرے اسی ایک کی عبادت کرے سوچا ویدوں میں بھی ایسی بات ہے تو بولے نتوابانم انہوں دبیوں نہ پرتبیوں نہ جہا تو جانشتے اس ایک مالک اس لئے پوچہ کرنا چاہیے کہ پورے بشو میں پوری دنیا میں اس مالک کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے جیسا کوئی دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا ہے تو سر کے لئے مابو چاہیے سر کے لئے جنہوں نے سر کے لئے در لگ رہا جنہوں نے زور سے بولو سر کے لئے اور زور سے بولو سر کے لئے پورا مجمع بولو سر کے لئے دل کے لئے دلدار چاہیے ایسا دلدار میں اس دل میں سب ہے بی بی بھی یہی ہے بیٹا بھی یہی ہے بیٹی بھی یہی ہے باپ بھی یہی ہے ماں بھی یہی ہے بھائی بھی یہی ہے دادا بھی یہی پردادا لکردادا دوست یار سب یہی گھوشے ہیں ایسا دلدار جو سب سے اوپر ایسا دلدار جن کا چہرہ بدوہا جن کی ظلف واللیلی جا سجا جن کا سینہ لم نشرح لکا صدرک جن کا ذکر ورفانہ لکا ذکرک جن کا سفر سبانا لزی اسرہ بی ابتہی لیلہ من المسجد الحرام لیل المسجد الاقصہ جن کی اطاعت میتی رسول فقد آتا اللہ جن کا پاور ما عطاقم الرسول فاقوزو وما نہ حاکمان ہو فنتہو اب انہال رسول کے قدموں کو چونگا سرکار سید قیسر خالی صاحب کے قدموں کو چونگا وہ کہیں گے شفیق اللہ اعلان کر دو یہ سر چھکے یہ سر چھکے تو خدا کے لیے جنہاں زور سے بول دو یہ شر چھکے خدا کے لیے بی جھکے مصطفیٰ کے لیے تکبر اللہ تکبر انہاں زور سے گرہ ہوا تھا تو اس کا بیشاہ ہوتی ہے اور کچھ جلسے کا جنہاں مصطفیٰ کے علا حضرت جنہاں صلی قرآن کریا جنہاں جنہاں جو 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 دے ہیں باقی پانچ پانچ دو صلی قلنی اعلان کرنس جنہاں جنہاں جہاں اپنے ماں باپ کے نام پہ جو اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا وہی بولے درست نہیں بولا ہے کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کا مارتا ہے جہاں رات اٹھاؤ دیکھ لو بیٹا ٹینسر تو نہیں ہے نا دھوکہ سے اٹھ گیا نا اچھا اللہ ان بچے کو ماں باپ کا وفادار بنائے جہاں زور سے بول دو اور زور سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے ماں سے محبت کرتا جہاں ہاتھ اٹھاؤ اے مولا اے پروردگار اے خالق و مالک اے کائنات کا رکھوالا اے کائنات کا پالنہار اے زرے زرے کا خالق یہ تیرا گنہگار بندہ تیری رضا کے لیے آج ان اولاد غوش آزم کی موجود کی میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہے سر تو کٹا سکتا ہے اپنے ماں کو تکلیف نہیں دے سکتا ہے جنا اپنے ماں باپ کے نام پر جنا دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ اے مہا کا وفادار بیٹا آج آپ کا امتحان ہو ہی جائے بولیے امتحان لے لو فکہ اترو گے تو اس میں سے کوئی اپنے ماں کا وفادار بیٹا ہے جو اس مدرسے کے لیے دو ہزار روپیہ دے دے ہائے کوئی ماں کا جیالو بیٹا جو اس مدرسے کو دو ہزار روپیہ دے دے ایک جوان بیٹا اٹھے آج دیکھنا ہے اپنے ماں کے دودھ کا واسطہ دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے انشاد بھائی اور ہمارے شابت بھائی نے اپنے والد مرہوم کے نام سے دو دو ہزار روپیہ دا جیا ہے لارے تکبیر ہمیں یار دم لگاؤ لارے تکبیر نارے گوز ماں باپ ساں سزر میں سمجھ رہا تھا دو ہی بیٹا وفدار آیا کوئی تیسرا ماں کا وفدار بیٹا ہے جو اس دو ہزار کے بدلے اپنے ماں کے لیے نبی کا گھر بنا دے نبی کے گھر میں پانی کا احتمام کر دے ہائے کوئی تیسرا جوان بیٹا جو آج شدیقی اپر کونفرنس میں شدیقی صداقت کا صدقہ لے کے آیا ہے اٹھو نو جوانو ابھی آپ نے اللہ مانور الحدہ سے سنا ہا کہ زمین پہ ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے اے میری بوڑی ماں اے ماں اے میری بوڑی ماں تیری جڑیوں کی قسم ہر ایک لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے ماشاءاللہ ہمارے رونک بابو نے اپنے والدین کریمین کے نام سے دو ہزار روپیہ دیا ہے تیسرا جنتی آیا اے مولا انہیں ماں باپ کے دعاوں کے صدقے میں ہمارے رونک بابو کی عمر میں برکتیں عدا فرما ماں باپ کا فائض جاری فرما تین ہی ہوئے یار یہاں ایک دو تین چار پانچ پانچ آلے رسول ہے پانچ نبی کا بیٹا ہے پانچ فاطمہ کا نورے نظر ہے تین تو ہو گئے لیکن کون دو جنتی ہے کوئی ماں کا چیلو بیٹا اٹھو ماں کا وفادار بیٹا اٹھو آج تجھے تیرے باقی بحبت کا واسطہ ہے تجھے تیرے ماں کے پیار کا واسطہ ہے جس ماں نے اپنے گود میں لوڑیا سنائی بیٹا تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے تو سو جاؤ یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آگ سلے علا پڑھتے پڑھتے آج ماں باپ کا شکر مناؤ آج ہم مسلمان ہیں مسلمان ماں کا گود ملا مسلمان باپ کا پیار ملا آج اس ماں باپ کا احسان عظیم ہے کہ ہمارے شینے میں نبی کی محبت بسی ہے مصطفیٰ کا پیار بسا ہے ہے کوئی تیسرا جنتی چوتھا جنتی ہمارا موبیل بجھے کیا ہے کوئی ہے چوتھا جنتی جو اپنے ماں باپ کے نام پر کوئی نہیں بس اے مولا اپنے اس بندے کو بھیج دے جو اپنے ماں سے سچی محبت کرتا ہو جو اپنے ماں کے لیے سب کچھ لٹا سکتا ہو اے مولا تو تو کریم ہے اپنے بندوں پر کرم فرماتے اے مولا تو رہیم ہے اپنے بندوں پر رحم فرماتے ماشاءاللہ ہمارے کیا نام پانچ ہزار ہمارے ہمارے آشک ہمارے ہمارے اکرام الدین بھائی مشہور ہے للو شاہب سے مولا ہمارے للو صاحب اشرفی جنہوں نے اپنے ماں کی محبت میں پانچ ہزار روپیہ دینے کا وعدہ فرمایا ہمارے آشک بھائی نے اپنے ماں کے نام پر دو ہزار روپیہ دینے کا وعدہ فرمایا ماشاءاللہ ہمارے اکرام صاحب اشرفی نے سوچا پنجتن پاک کا صدقہ مل گیا تو ایسے بھی مجھے ماں کا فیض مل گیا انہوں نے پنجتن پاک کے نام پر پانچ ہزار روپیہ دیئے اے ماشاءاللہ مولا ہمارے وارش بھائی میں جس کا کوئی وارش نہیں ہمارا تو وارش ہے ایک ہے لا وارش بڑے بھائی کا کرتا چھوڑے بھائی کا پیجامہ توپی ایشی کی لگے تکیہ کا کھول کرتا اتنا لمبا کی پیجامہ کی ضرورتیں نہیں جلسے میں بیٹھتا لگتا اسپطال سے نکل کے آیا کوئی وارش نہیں لا وارش اور ہمارا ایک وارش تو دیوہ میں ہے اور ہمارا وارشوں کی کمی نہیں ہے سب سے بڑے وارش تو یہ پنجدن پاک ہے یہ اولادِ غوشی آزم ہیں ہمارے وارش بھائی نے اپنے والدین کے نام سے دو ہزار روپیہ اور کہیں سے آنے والا ہے کیا ہے آج کل نیٹ ورک میں جب پھون آنے لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں نجرانہ آنے والا ہے چونکہ یہ دیوانہ ہے دیوانہ بل بل کو پھول شمہ کو پروانا چاہیے ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے آج دیوانوں کا امتحان ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ پچاس زندہ ہے کے مردہ ہم سوچے کہ پچاس روپیہ تو قبر سے ہی آ سکتا ہے قبرستان کے قریب اگر کوئی ڈال دیا ہوگا وہی دادی اٹھا کے لگے دے دی ہوگی لیکن چلیے یہ دادی دادی ہے ارے دادی دبل دبل ماں ایک ماں نہیں دبل ماں دبل باپ دادی اپنے ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والی ذات پچاس روپیہ دی آپ کئی سال کی دعا کر دوں پچاس روپیہ اور دے گی تو دو سال بڑھا سکتے ہیں دادی جلدی لے آؤ میں تو بس ایک سال کی دعا ہوگی ماشاءاللہ کہہ دو سبان اللہ اور زور سے ابے نہیں بولو کہ تو یدائی در مسیح اقلا نربتی بارت اب یدانم در مسیح دادمانم سرجم جاوشی دم سروی اگزم جگتی چندو شم پرم شکم بول دو سبان اللہ بولو کہ چتر ویدی صاحب کا ماں تھا خراب ہے آج دادی سے جبردستی پیسہ لے رہے اے دادی جلدی آ رہے یہ موت کے ڈر سے کہ مولانا کہیں ایک سال کی دعا کر دے گئی کام تمام نہ ہو جائے لیکن کوئی امہ ہے جو اپنے ماں کے نام پہ سو روپیہ دے دے کوئی ہماری ماں ہے جو اپنی ماں کے نام پہ سو روپیہ دے دے اے مولا ہماری دادی کو دس سال جندہ رکھ سو روپیہ میں دس سال کی دعا اسلام بھائی ما شاء اللہ بڑے اچھے میں نے مسکرانے کے لیے باتیں کہے دی اللہ ہماری دادی کی عمر پہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے یہ تو پانچ ہزار والے دو ہزار والے آئے لیکن دیوانہ ہے دیوانہ پانچ آدمی پنجتن پاک کے نام پہ پانچ پاس سو روپیہ دے دو مدرسے میں سیور بھی لگے اور سارے کام ہیں پانچ دیوانہ اپنے ماں باپ کے نام پہ پانچ پاس سو روپیہ پانچ دیوانہ آجائے جلدی اٹھو یار جلدی اپنے ماں باپ کے نام پہ پس پانچ سو روپیہ پانچ دیوانہ آجا بیٹا آجا اپنے دور کے آؤ قدم قدم کا سوا ملے گا آجا والے رسول دیکھ رہے ہیں جلدی سے آجائے ماشاءاللہ ہمارے ایک چچا کیا نام ہے بھئی ہے عزمت بھئی نے پانچ سو مولا ان کی عزمت کو بڑھا دے ایک جنتی پہلا آیا ایک ہماری ماں نے شوٹا کا دادا کے نام پہ دادی کو بھول گئی دادا کے نام پہ ایک ماں نے شور پیا دیا پانچ سو والا دوسرا جنتی آ رہا ہے جلدی آجا کیا نام ہے بابو ایک بندہ خدا نے اپنے ماں باپ کے نام سے پانچ سو مرہوم آزم کے نام پر ان کے رشتدار نے ان کے پوتے نے پانچ سو روپیہ دیا سبحان اللہ محمد محسن صاحب نے اپنے باپ دادا پر دادا لکڑ دادا پورے خاندان کے نام پہ پانچ سو شار ہو گئے پانچوہ جنتی کدھر تہل دہا ہے میں جندت کے باغ ہے یہ جنتی محفل ہے پانچوہ جنتی جلدی آجا پانچ سو روپیہ ماں باپ کے نام سے دادہ دادی کے نام سے سب کے نام سے نام بتاؤں فاغو آمیر آمین آمین ایک خاتون نے پانچ سو ہم ایسے بھی نوجوان لوگ مسجد میں جاتے ہیں آٹھ دن میں ایک دن اتنا لیٹ جاتے ہیں کہ وہاں جگہ ملتی ہے جہاں جوتا چپل لکھا جاتا ہے اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر تو یہ پیچھے سے کہے گا اللہ پورا ہلے گا ڈولے گا قادر اور شہیم ایک خاتون نے دو سو روپیہ اب امام صاحب نے جیسے کہا السلام علیکم وآلہ السلام علیکم وآلہ تو پیچھے سے کہے گا اب وہ جلدی سے اٹھنے کے لئے تیار اب امام صاحب نے دعا کر دیا اللہ امام صلی اللہ سیدنا اکہ اللہ بھی دعا کر دیا تو بغل میں یار کو بلے گا یار دیکھنے امام صاحب تو مجبوری سمجھتے نہیں آمین تاکہ امام صاحب کو پتا چل جائے کہ پیچھے مقتدی گرم ہو گیا اور کہیں اس سے بھی ختم نہیں کیا تو کھڑا ہو جائے گا آمین اور اگر اس سے بھی ختم نہیں کیا تو دو سب پڑ جائے گا اجائیسی امام صاحب دعا کرتے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے تو یہ پیچھے سے کہتا ہے حضرات جلدی ختم کر دیجئے خدا کے واسطے یہ حال ہے لوگوں کا ہر چیز میں سوٹ کورت سمیر بابو نے اپنے دادہ دادی کے نام سے سو روپیہ آپ کہو کہ مہونہ شفیق اللہ صاحب دو ہزار پانچ ہزار سو والے کو بولا لیا کہ آپ اپنے ماں باپ کے نام پہ ایک روپیہ نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کے نام سے دس روپیہ نہیں دے سکتے اپنے ماں باپ کے نام سے بیس روپیہ نہیں دے سکتے تو میں ان آل رسول کو گواہ بنا کر کے اپنا دامن فیلا دیتا ہوں اب جس کو جتنی محبت ہے اپنے ماں باپ سے اتنا جلدی اٹھو اور آ کر کے میری جھولی میں ڈال دو اے بولا میں نے تیرے بندوں کو ان کی ماں باپ کے نام پہ بولایا ہے کرسی چھوڑو یہ کرسی ٹینٹ والے لے جائیں گے جلدی اٹھو دس بیس پچاس سو ہزار جتنا اللہ توفیق دے ہاتھ بند کرو اور آج آؤ اپنے ماں باپ کے نام پر اپنے دادا دادی کے نام پہ اپنے پردادا کے نام پہ او دیبانو آؤ آج اپنے ماں کے دودھ کا قطرہ اتارنے کا وقت آ گیا ہے جس ماں نے تجھے دودھ پھلائی ہے آج اس ماں کے دودھ کا صدقہ اتارو دس بیس پچاس سو رپیہ دے دو اپنے مدرسے کے لیے دے دو نبی کے گھر کے لیے دے دو مصطفیٰ کے گھر کے لیے دے دو جہاں قرآن کی تلاوت ہوگی جہاں نبی کی ناد پڑھی جائے گی جہاں پہ محسن اللہ اکبر کی تعلیم سکھائی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دینا سکھایا جائے گا جہاں نماز کے طریقے بتائے جائیں گے آؤ اٹھو دیوانو آج میں اپنے لیے نہیں اللہ کے نبی کے گھر کے لیے مانگا ہے زیادہ نہیں بس دس روپیہ ایک روپیہ دو روپیہ پانچ روپیہ جس سے جتنا ہو شکے آؤ میرے دامن ملا کے بھر دو اس میرے دامن کو بھر دو اللہ تیرے گھر کو بھر دے گا اللہ تیرے کھیت کھلیان گھر دے گا اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے گا ہمارے منی بھائی صدر صاحب نے ایک سو روپیہ دیا ہے آجاؤ جلدی آجاؤ نبی کا دیوانہ آجاؤ نبی کا متوالہ آجاؤ اے بیٹا جنوری فروری ہمارے نوجوانوں کو آنے دو نبی کا دیوانہ آرہا ہے نبی کا متوالہ آرہا ہے ماں کا چیالو بیٹا آرہا ہے جو آدمی دے ادھر چلے جاؤ بابو ادھر سے نکلو ادھر دیتے جاؤ ادھر نکلتے چلے جاؤ آجاؤ دیوانہ آجاؤ 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 کوئی نعرہ کوئی زندہ آدمی نعرہ لگا تھے آرہ تکبیر آرہ تکبیر آرہ رسالت آرہ رسالت علمہ اہل سنت علمہ اہل سنت صدیق اکبر کانفرنس صدیق اکبر کانفرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت چلے آئیے چلے آئیے چلے آئیے کیونکہ ابھی اور بھی بیانات آپ حضرات کو سمات کرنا ہے جلدی جلدی آجائیے اور حضرت کافر ختم ہوگا چندہ ختم وقت ختم آپ بولتے رہیے ہاں یار ماشاءاللہ آجا بابو راجہ سونا کٹورا آجا آجا سبحان اللہ کہہ دو نا سبحان اللہ اور زور سے بول دو سبحان اللہ سب لوگ دے دے ہماری ماں بہنیں بھی اپنے ساس سسر کے نام پہ ہماری بیٹھیا اپنے ماں کے نام پہ جتنا اللہ نے دیا ہے دس بیس پچاس سو چھوٹے چھوٹے بچیوں کے مارفت سے بھیج دے جو کہ ہم مسلمانوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں پہنچو اقا تیرے شہر میں میں پہنچو تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات سب لوگ بول دو کرتے کرتے آپ بند کرو اور ایشہ محسوس کرو کہ میں نبی کی بارگاہ میں اپنی دکھرا سنا رہا ہوں کہ میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں پہنچو تیری نات پڑھتے پڑھتے ماشاءاللہ اس ٹھنڈی کے ماحول میں بھی آپ نے اپنے محبتوں کا ثبوت پیش کیا اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے اے جنب بابو کان میں اب یہ کیا پہن لیا اے یہ دوسری چیز ہے چلیے میرے بزرگو دوستو ساری باتیں ہوئی تقریر میں تفریع بھی ہوئے ہسایا اچھی بات بھی جہاں تک ہو سکا بتایا ان ساری تقریروں کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے رب کا نیک بندہ بن جائیں کیا بن جائے آج سے جلسے کا مطلب ہے کہ آپ جلسے میں آئے تو اپنے علماء کے بیانات سن کر کے اگر آپ بے نمازی ہے تو آپ پکہ سچا نمازی بن جائیں نماز پڑھے گا کوئی دوسرا مذہبوالہ مسجد میں آکے نماز پڑھے گا کہ نماز اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا تو اللہ نے جو ہمیں فرض کیا ہے ادا کرنا ہمارے لئے ضروری ہے چونکہ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے جیش آقا کی محبت میں آج ہم جلسہ سن رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی تھندک ہے اس لئے نوجوانوں آپ سب سے زیادہ مسجدوں کو آباد کرو اگر آپ شراب پیتے ہو تو توبہ کرو مسلمان دنیا کا شراب نہیں پیتا اپنے نبی کی محبت کا شراب پیتا ہے اپنے غوش کی محبت کا شراب پیتا ہے جب نبی کی محبت کا شراب پی لیتا ہے تو وہ دنیا کی سارے شرابوں کو بھول جاتا ہے اسے دنیا کا شراب نہیں چاہیے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور آنکھوں سے آواز آتی ہے ایسے دوام دے نہ جواہر کی ڈھال دے قیدی بنا کے سب کو مدینے میں ڈال دے پکا سچا مسلمان بن جائے اس لیے کہ جو خدا کا ہو جاتا ہے ساری خدا اس کی ہو جاتی ہے آس صدیق کے اکبر کانفرنس نبی کے من کو بھا جائے نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے شدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے شدیق کہتے ہیں جو گھبرائے نہ پچھتائے جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے شدیق کہتے ہیں جو ازدہا سے ٹکرائے اسے شدیق کہتے ہیں جو ازدہا سے ٹکرائے اسے شدیق کہتے ہیں قسم خدا کی اگر آج کے مسلمانوں کو میرے صدیق کی صداقت کا صدقہ مل جائے تو چہرے بانور ہو جائے زمانہ کہے گا جنتی کو دیکھنا ہے تو دیکھو صدیق کی صداقت کا نقشہ اس کے چہرے میں نظر آ رہا اللہ تعالی ہم سب کو قبول حق کی توفیق عطا فرمائے زندگی نے وفا کیا پھر ملاقات ہوگی مولا بولنے میں جس طرح کی غلطیا عمدن سہبن لفظن مانبن ہوئی ہو مولا ان وقدس علماء کو گواہ بنا کے میں توبہ کرتا سب لوگ میرے ساتھ کلمہ پڑھئے پہلے میں پڑھوں گا اس کے بعد پڑھئے گا لا الہ الا اللہ ہماری ماں بہنیں بھی پڑھیں ماں بہنیں دل سے پڑھے گی مرد میدان میں بولے گا اب آپ کے مردانگی کا امتحان ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابھی تک آپ نے نعرہ لگایا اب میں نعرہ لگاتا ہوں اگر میں زور سے نعرہ لگاؤں گا تو آپ لوگ آستے لگائیے گا اب میں آستے لگاؤں گا تو آپ لوگ زور سے لگائیے گا میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مذہب اسلام مذہب اسلام مشلقِ آلہ حضرت فیضانِ ابو بکر فیضانِ والدین کریمین نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبے کیا رسول اللہ دل سے بولو لبے کیا رسول اللہ جن کے پاس ہاتھ ہیں لہرہ کے بولو لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ لبے کیا رسول اللہ موسیقی